دوستو آج کی کہانی دو سٹیپ سسٹر آئیڈا اور ٹوہ کی ہے جن میں سے ایک ڈائیونگ کے دوران سمندر میں کافی نیچے جا کر ایک پتھر کے نیچے پھنس جاتی ہے پھر دوسری بہن کو اسے بچانے کے لیے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کی اپنی اس کہانی میں کہانی کے شروعات میں ہمیں کئی سال پہلے کا وقت دکھایا جاتا ہے جہاں ہم ایک بچی کو سمندر سے باہر آتے ہوئے دیکھتے ہیں جو چلا رہی ہوتی ہے دراصل وہ اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ سمندر کے اندر ڈائیونگ کرنی گئی تھی لیکن جب وہ پانی سے باہر نکلتی ہے تو اسے اپنی چھوٹی بہن کہیں نظر نہیں آ رہی ہوتی پھر وہ زور زور سے چیخنا شروع کر دیتی ہے جس کی آواز سن کر ان کی مو وہاں پر آ جاتی ہے اور اپنی چھوٹی بیٹی کو وہاں نہ دیکھ کر وہ اس پر غصہ کرنے لگتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر ٹوہ کو کچھ ہوا تو میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی دراصل یہ بچی آئیڈا تھی اور اسے ایسا لگتا تھا کہ اس کی ستیلی ماں اور ٹوہ اسے پسند نہیں کرتے اور اس چیز کا دکھ اسے ہمیشہ ہی رہا تھا پھر تھوڑی در کے بعد ٹوہ بے ہوش حالت میں مل جاتی ہے جسے اس کی موم پانی سے باہر نکال لیتی ہے اور کافی کوشش کرنے کے بعد ٹوہ کو ہوش آ جاتا ہے لیکن موم مسلسل آئیڈا کو گھورے جا رہی تھی اور موم کا یہی رویہ اسے ساری زندگی چین سے نہیں سونے دیتا تھا پھر یہاں پر سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں کئی سال بعد کا وقت دکھایا جاتا ہے جہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ آئیڈا کی شادی ہو چکی ہے اور اس کی ایک پیاری سی بیٹی بھی ہے لیکن آئیڈا کے اپنے ہسمن کے ساتھ ریلیشن کوش صحیح نہیں چل رہے تھے اور اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ پرشان رہتی تھی دوسری طرف ہم ٹوہ کو دیکھتے ہیں جو ایک شپ پرپیرنگ کامپنی میں جاپ کرتی تھی پھر ٹوہ کا سینئر اسے سمندر کے اندر جا کر شپ کے ایک فین کو چیک کرنے کے لیے بھیٹا ہے پھر جب ٹوہ اس بڑے سے فین کے پاس جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ وہ کسی وجہ سے اٹکا ہوا ہے پھر جیسے ہی وہ اسے ٹھیک کر کے واپس نکلنے لگتی ہے وہ بڑا سا فین چلنا شروع ہو جاتا ہے اور ٹوہ اس کی طرف کھچنے لگتی ہے پھر وہ وہاں سے نکلنے کی بہت کوشش کرتی ہے بظائر نظر تو ایسا آ رہا تھا کہ شاید اب اس کا بچنا ناممکن ہے لیکن اس کے قسمت اچھی تھی کہ گیس سلنڈر اس فین میں جا کر اٹک جاتا ہے پھر بڑی مشکل سے ٹوہ اپنی جان بچا کر وہاں سے باہر نکل آتی ہے اور وہ سیدھا ایک آدمی سے جا کر جھگڑنا شروع کر دیتی ہے اسے لگا تھا کہ اس کی غلطی کی وجہ سے میری جان جا سکتی تھی لیکن آپریٹر اسے کہتا ہے کہ میں نے فین کو نہیں چلایا تھا وہ خود سے ہی چل گیا ہوگا بہرحال ٹوہ غصے کی حالت میں وہاں سے چلی جاتی ہے کافی دن گزر جاتے ہیں پھر ایک دن ٹوہ آئیڈا کے ساتھ مل کر اپنی موم سے ملنے جاتے ہیں آئیڈا دیکھتی ہے کہ ٹوہ اور موم ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں دراصل بچپن میں ہوئے اس انسیڈنٹ کی وجہ سے آئیڈا اور اس کے موم کے درمیان ریلیشن اب پہلے جیسے نہیں رہے تھے آئیڈا حسرت بری نگاؤں سے انہیں دیکھ رہی ہوتی ہے پھر وہ لوگ وہاں سے گھر جانے کے لیے نکل پڑتے ہیں ایک دن وہ دونوں بہنے سمندر میں کسی جگہ ڈائیونگ کرنے کے لیے جانے کا پروگرام بناتی ہیں اور وہ دونوں ایک ایسی جگہ پر آ جاتی ہیں جہاں پر ان دونوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا ابھی وہ دونوں سمندر میں جانے کے لیے تیاری کاری ہی رہی ہوتی ہے کہ کچھ پتھر چٹانوں سے نیچے گرنے لگتے ہیں جسے دیکھ کر وہ دونوں گھبرا جاتی ہیں پھر وہ اپنا سارا سمان جس میں اکسیجن سرنڈر اور کچھ ضرورت کی چیزیں جسے وہ ایک چٹان کے ساتھ رکھ دیتی ہیں پھر وہ دونوں جلدی سے اپنا ڈائیونگ سوٹ پہن کر سمندر کے اندر چری جاتی ہیں ٹوہ آئیڈا کو پانی کے اندر ایک ایسی جگہ پر لے کر جاتی ہے جسے دیکھ کر آئیڈا حیران رہ جاتی ہے پھر ٹوہ اسے بتاتی ہے کہ میں اور موم اکثر اس جگہ پر آتے رہتے ہیں یہ سن کر آئیڈا کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ تم دونوں نے مجھے ہمیشہ سے ہی اہمیت نہیں دی اور مجھے تو جیسے تم لوگوں نے بھلا ہی دیا ہو ٹوہ اسے حیرت سے دیکھ رہی ہوتی ہے اسے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ آئیڈا اس کی بات کا اتنا برا منائیں گی پھر آئیڈا کہتی ہے کہ جب سے اس کے پیرنٹس کی ڈیووس ہوئی تھی تب ہی سے وہ تکلیفیں برداشت کر رہی ہے اور اب اسے لگتا ہے کہ اس کی بیٹی کو بھی یہ سب سہنا پڑے گا پھر تھوڑی در کے بعد وہ دونوں سمندر سے اوپر آنے لگتے ہیں ابھی انہیں تھوڑا ہی ٹائم گزرا تھا کہ ایک بڑا سا پتھر چٹانوں سے نیچے گرتا ہے اس سے پہلے کہ وہ سنبل پاتی ہیں آئیڈا اس پتھر کو آتے دیکھ لیتی ہے وہ تو ایک طرف ہو جاتی ہے لیکن ٹوہ اس کے نیچے آ جاتی ہے اور وہ پتھر اسے دھکیلتے ہوئے سمندر کی گرائیوں میں کہیں پر نیچے لے جاتا ہے آئیڈا یہ سارا منظر دیکھ کر سختے میں آ جاتی ہے پھر واکی ٹوکی کی مدد سے وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے پھر وہ سمندر کے نیچے اسے دھونا شروع کر دیتی ہے لیکن ٹوہ اسے کہیں نظر نہیں آ رہی ہوتی پھر تھوڑی دیر کے بعد ٹوہ آئیڈا کو رسپانس دیتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ میں کسی جگہ ایک پتھر کے نیچے پھنسی ہوئی ہوں تھوڑی دیر کے بعد بل آخر آئیڈا اسے ایک جگہ دیکھ لیتی ہے وہ اس پتھر کو وہاں سے ہٹانے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن وہ اس میں ناکام رہتی ہے اب ان دونوں کے پاس اکسیجن بھی بہت کم رہ گئی تھی ٹوہ اسے اوپر جا کر اکسیجن سرنڈر اور گاڑی کے اندر سے ایک ٹول کو لانے کے لیے کہتی ہے پھر آئیڈا ٹوہ کے پاس کچھ ایمرجنسی لائٹس کو آن کر کر رکھ دیتی ہے تاکہ جب وہ واپس آئے تو وہ اسے بہ آسانی دھونڈ پائے پھر آئیڈا جلدی سے پانی سے باہر آ جاتی ہے وہ باہر آ کر دیکھتی ہے کہ ان کا سارا سمان چٹان کے نیچے پتھروں میں دب گیا ہے وہ انہیں وہاں سے نکالنے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن وہ سمان اس سے نہیں نکل رہا ہوتا پھر وہ ٹوہ کو ساری سیچوشن کے بارے میں بتاتی ہے پھر ٹوہ اسے کہتی ہے کہ گاڑی کے اندر بھی دو اکسیجن سرنڈر پڑے ہوئے ہیں پھر آئیڈا گاڑی کی طرح بھاگتی ہے لیکن شاید قسمت اس وقت ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی کیونکہ گاڑی کی گیز بھی باقی سمان کے ساتھ انہوں نے اس چٹان کے نیچے کہیں رکھتی تھی پھر وہ ایک بڑے سے پتھر کی مدد سے شیشے کو توڑ دیتی ہے جس میں سے وہ اکسیجن سرنڈر تو باہر نکال لیتی ہے لیکن جو ٹوہ نے اسے گاڑی کے ڈگی سے نکال کر لانے کو کہا تھا وہ اسے نہیں نکال پا رہی تھی آئیڈا کو اپنے آپ پر شدید غصہ آ رہا تھا کیونکہ اس نے اس سے پہلے اپنے آپ کو اتنا بے بس کبھی نہیں دیکھا تھا وہ جا کر بھی اپنی بہن کی مدد نہیں کر پا رہی تھی وہ گاڑی سے باہر نکلتی ہے اور پھر سے ڈگی کو کھولنے کی کوشش کرتی ہے وہ کسی بھی قیمت پر بھار ماننے کو تیار نہیں تھی پھر وہ زور زور سے مدد کے لیے چیخنا شروع کر دیتی ہے لیکن وہاں پر ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا پھر آئیڈا دو اکسیجن سرنڈر کو لے کر نیچے آ جاتی ہے اور ٹوہ سے وائلس کے ذریعے بات کرنے لگتی ہے اسی دوران وہاں سے ایک پلین گزرتا ہے آئیڈا مدد کے لیے اسے اشارے کرنا شروع کر دیتی ہے اسے لگا کہ شاید پلین والے نے اسے دیکھ لیا ہے لیکن وہ وہاں سے چلا جاتا ہے پھر تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد وہ ٹوہ کے پاس چلی جاتی ہے اور اسی دوران اکسیجن سرنڈر بھی اس کے ہاں سے چھوٹ گیا تھا پھر وہ ٹوہ کے پاس آ کر اپنا اکسیجن ماسپ سے پینا دیتی ہے اور اسے گری سرنڈر کو ڈھونا شروع کر دیتی ہے ایک رسی کی مدد سے وہ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے تاکہ ٹوہ کی لوکیشن کو وہ نہ کھو دے ایک جگہ اسے وہ سرنڈر نظر آ جاتا ہے پر وہ وہاں پر اٹکا ہوا تھا آئیڈا جیسے ہی اسے اوپر کھینٹی ہے تو وہ اپنا راستہ بھٹک جاتی ہے اور وہ رسی بھی اسے نظر نہیں آ رہی تھی اسی بکلات میں اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ کس طرف جائے اب اس کی سانس بھی اکھڑنے لگی تھی لیکن اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ بڑی مشکل سے ٹوہ تک پہنچ ہی جاتی ہے پھر وہ اسے اکسیجن مارکس لگا کر پھر سے باہر آ جاتی ہے اسے امید تھی کہ پرین والے نے اسے دیکھ لیا تھا اور ہو سکتا ہے وہ کسی مدد کو ان تک بھیجتے آئیڈا کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی وہ پھر سے گاڑی کے پاس جاتی ہے اور ڈیکیو کو کھولنے کی کوشش کرتی ہے پھر وہ میپ پر مدد کے لیے قریب بنے ایک گھر کی لوکیشن کو دیکھتی ہے اور اس طرف بھاگنا شروع کر دیتی ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد اسے ایک گھر دکھائی دیتا ہے لیکن جب وہ دروازے پر دستک دیتی ہے تو اندر سے کوئی باہر نہیں آتا دراصل اس وقت اس گھر میں کوئی بھی نہیں تھا آئیڈا کو ہر صورت اپنی بہن کو بچانے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت تھی پھر وہ ایک پتھر اٹھاتی ہے اور اس گھر کی کھرکی کو توڑ کر اندر داخل ہو جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر ایک ڈوگ موجود ہے جو اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کی تانگ کو زخمی کر دیتا ہے آئیڈا کو اپنی جان بچانی تھی اور وہ ایک نائس سے اس پر حملہ کر دیتی ہے اور ڈوگ وہیں پر مر جاتا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد آئیڈا وہاں سے ایک ٹول کو لے کر واپس گاری تک آ جاتی ہے اور اس سے ڈگگی کو کھولنے کی کوشش کرتی ہے تھوڑی دیر کے بعد کار کی ڈگگی کھل جاتی ہے لیکن وہ دیکھتی ہے کہ اس کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں پڑی تھی جس کا ٹوہ نے اسے لانے کے لیے کہا تھا وہاں تھا تو صرف ایک سپریے کی بوتل اب آئیڈا یہاں پر پوری طرح ٹوٹ گئی تھی وہ ہر طرح سے کوشش کر چکی تھی لیکن اپنی بہن کی مدد نہیں کر پا رہی تھی پھر اسے ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ وہاں پر لگی ایک سائن بورڈ کے ڈنڈے کو نکال دیتی ہے دراصل وہ اس کی مدد سے ٹوہ کے پاس پتھر کو ہٹانا چاہتی تھی پھر بنا وقت ضائع کیے وہ ایک اور ایکسیجن سرنڈر لے کر ٹوہ تک پہنچ جاتی ہے آئیڈا اس ڈنڈے کی مدد سے پتھر کو ہٹانے کی کوشش کرتی ہے جو بظاہر ہلتا نظر آ رہا تھا لیکن ٹوہ ابھی بھی اس کے نیچے سے نہیں نکل سکتی تھی دوسری طرف ایکسیجن جو تیزی کے ساتھ ختم ہو رہی تھی آئیڈا پھر سے کوشش کرتی ہے لیکن اس بار ڈنڈا ٹوٹ جاتا ہے ٹوہ کی ایکسیجن اب ختم ہونے والی تھی جب آئیڈا دوسرے سرنڈر کو اٹیش کرتی ہے تو وہ کام نہیں کر رہا ہوتا دراصل سرنڈر اوپر آئیڈا کے ہاتھ سے ایک دفعہ گرا تھا جس کی وجہ سے وہ کام نہیں کر رہا تھا پھر بہت کوشش کرنے کے بعد بھی آئیڈا ٹوہ کا پاؤں اس پتھر سے نکالنے میں نکام رہتی ہے اب وہ دونوں حمد ہار چکی تھی کیونکہ آکسیجن اب نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی پھر ٹوہ آئیڈا سے کہتی ہے کہ تم اپنی جان بچا کر یہاں سے چری جاؤ لیکن آئیڈا اب کی بار اسے کسی بھی صورت پر یہاں پر مرتا نہیں چھوڑ سکتی تھی پھر اسے ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ اس سپریے والی بوتل کو جو وہ اپنے ساتھ لے آئی تھی اس کی مدد سے جس کے اندر لیکوڈ بھرا ہوا تھا وہ ایک بیگ میں جو پتھر کے نیچے اس نے دبایا ہوا تھا اس کے اندر بھرنا شروع کر دیتی ہے دراصل وہ ایک طرح کا لیکوڈ تھا جو بہت زیادہ مقدار میں پھیل جاتا تھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آئیڈا کا یہ ٹرک کام کر جاتا ہے اور پتھر اب بہت ہاتھ تک ٹوہ کے اوپر سے ہٹ چکا تھا آئیڈا اسے مزید اوپر ہٹانے کی کوشش کرتی ہے پھر دیکھتے ہی دیکھتے ٹوہ اس پتھر کے نیچے سے باہر نکل آتی ہے پھر دونوں بینہ وقت ضائع کیے وہاں سے اوپر کی طرف جانے لگتے ہیں لیکن ٹوہ محسوس کرتی ہے کہ بار بار اوپر نیچے آنے کی وجہ سے آئیڈا کی طبیعت بگڑنے لگی ہے وہ جانتی تھی کہ اگر جیسے ہی یہ پانی سے باہر نکلے گی اس کا بچنا بہت مشکل ہو جائے گا اور وہ اسے اپنے ساتھ اسی جگہ پر لے جاتی ہے جہاں پر وہ پہلی دفعہ تھوڑی دیر کے لیے رکے تھے ٹوہ کہتی ہے کہ ہم لوگوں کو کم سے کم تیس منٹ کے لیے اس جگہ پر رکنا ہوگا لیکن وہاں پر وہ لوگ صرف چند منٹ ہی تھیر سکتے تھے کیونکہ وہاں پر اکسیجن سلنڈر بھی بلکل ختم ہو چکا تھا پھر ٹوہ آئیڈا کو وہاں پر چھوڑ کر اس خراب سلنڈر کو دھونے جاتی ہے جس میں سے گیس نہیں نکل رہی تھی پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ اس سلنڈر کو لے کر اسی جگہ پر واپس آ جاتی ہے پھر وہ دونوں مل کر اس اکسیجن سلنڈر کی نوزل کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں کافی دیر کوشش کرنے کے بعد آخر کار وہ اکسیجن سلنڈر کا نوزل کھلی جاتا ہے اور وہاں پر ان دونوں کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی کیونکہ اب جتنی دیر چاہیں وہ وہاں پر رکھ سکتی تھی لیکن ٹوہ دیکھتی ہے کہ آئیڈا بھی ہوش ہونے لگی ہے اور اس کی ناک سے خون آنا شروع ہو گیا ہے ٹوہ اسے دیکھ کر رونا شروع کر دیتی ہے اور اسے اٹھانے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن آئیڈا کو ہوش نہیں آ رہا ہوتا پھر بڑی مشکل سے ٹوہ اسے وہاں سے نکال کر باہر لے ہی آتی ہے اور اب وہاں پر ان کی مدد کے لیے ایمرجنسی سرویس بھی آ چکی تھی مووی کے اینڈ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کیسے دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کی مدد کر کے اپنی جان بچائی تھی اور اب ان دونوں کے دنویان جو بھی غلط فہمیاں تھی وہ دور ہو چکی تھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آئیڈا کو ہوش آ جاتا ہے پھر ان دونوں کو وہاں سے ریسکیو والے حفاظت کے ساتھ ساتھ لے جاتے ہیں فرنز اگر آج کی کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو کائلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں